اللہ نے کار خیر رہی طرف کس جذبے نہ لاشنا چاہینا اور کس شوک نہ لفنا چاہینا آجی مولانا تارک جمیل صاحب جی آیا میں فیل پاک میں رونک فرما میرے قابل قدر بزرگو نوجوان ساتھیو عزیز طلبہ سلام علیکو ورحمد اللہ تعالی وبرکاتو الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین السلام علی سیدنا محمد وعلا علیہ وصحابہ اجماعین امباد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المومنو فی المسجدی کم سمک و فی الماء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم یہ جو وقت میرے اور آپ کے درمیان گزر رہا ہے یہ کام کاز گا ہے ہم نے مسجد شریف میں کام کرنا ہے بہرحال اللہ تعالی نے ہر آدمی کی اپنی اپنی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ایک ہی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے مسجد کا مسالہ بنانا ہے ایک ہی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے نگرانی رکھنی ہے یعنی کہ جو جو کام اللہ تعالی نے جس کے ذمہ لگائے ہیں وہ کرنے میری گزاری سے آپ کھانا بھی کھائیں یہ رزق ہے اللہ کرے اس رزق میں اس مسجد کی برکت سے اللہ تعالی برکتیں آتا فرمائے کیونکہ یہ روح زمین کے اندر جو رزق برستا ہے میرا رب اپنے گروں کی برکت سے برساتا ہے اور یہ جو دنیا کی بہاریں ہمیں نصیب ہوتی ہیں ہمارے جو علاقے آباد ہوتے ہیں وہ مسجدوں کے آباد ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں میں جہاں تک تعلق ہے یہ جو لائے والے عزرات ہیں زفر ماسر صاحب ہیں یا دیگر جو بھی عزرات ہیں فیس بک کی دنیا میں تو ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن ایک فیس ٹو فیس ملاقات جو ہے آج اس مسجد شریف کی وجہ سے ہے گانو ہاتھ اڑا کے بول دو یا رسول اللہ ایک شاعر لکھتا ہے یا رسول اللہ میں قبر اندھیری میں گبراؤں کا جب تنہا قبر وہ اندھیری کوٹڑی ہے جہاں نہ ذات کام آئے گی نہ عہدہ کام آئے گا نہ دنیا کی قیادت نہ دنیا کی سیادت کام آئے گی قبر کے اندر اگر کام آئے گی تو یہ دو گز زمین کی جو مسجد کا ٹکڑا ہے جس میں آپ کام کر رہے ہو یہ روز قیامت ایک آپ کیا ایسا ذریعہ شفاعت کا بنے گا کہ دنیا بھی مسجد سے کامیاب اور آخرت بھی جو ہے مسجد سے کامیاب ہو جائے گی اور یہ سنگیورٹ سے آنے والے تاریخ جمیل کا پیغام نہیں ہے یہ میرے محبوب کا فرمان ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ نبی کی حدیث ہے بولو بولو مسجد کو شکون پانی میں آتا ہے نا اللہ کے نبی نے فرمایا مومینوں فی المسجدی کا مسما کو فی المہا اور دنیا میں مسجدیں بنانے والوں کالابن کی سرزمین پر مسجد تعمیر کرنے والوں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مسجد تمہارے دلوں کو شکون دے گی زندگیوں کو شکون دے گی اس لیے دیکھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مچھلی کو شکون پانی کے اندر ہے تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے کو شکون مسجدوں کے اندر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب شکون تمہارا مسجدوں کے اندر ہوگا تو مقام یہ ہوگا مم بن اللہ مسجدان بن اللہ لہو بیتن فیل جنہ اور دنیا تکبیر اللہ رسالہ سلام علمگی اور اگر دلوں کا شکون مسجدوں میں چاہتے ہو کہ مسجدوں سے شکون ملے نبی نے فرمایا اور صرف دنیا میں شکون نہیں ملے گا بلکہ فرمایا مسجد من بن اللہ لہو بیتن فیل جنہ اور دنیا میں جو مسجد تعمیر کرے میرا رب جنت میں گر تیار فرماتا ہے اس لئے میں دو اشارہ آپ سے بڑھوں گا اگر آپ کی توجہ ہو صدا کو بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ اسلام علمگیر اسلام علمگیر عوامِ کالابل عوامِ کالابل جب تک سور چاند رہے گا تب تک اسلام کا نام رہے گا انشاءاللہ ایک شیر آپ کے سامنے پڑھوں گا کیونکہ آپ نے بھی اپنا کام کرنا ہے اگر میں نے لگا دیا آپ میری طرف ہو جاؤ گے ایک شیر پڑھ رہا ہوں کہ کچھ سواد نہیں مشریہ اندر ایک کچھ سواد نہ مشریہ اندر تے اساں کھنڈاوی چکڈ تھیاں پرہینا ساریاں چیزاں لالوں تے گلہ میرے نبی دیاں مٹیاں اور ایک شاعر لکھتا ہے حشر میں سوال ہوگا یہ سوال نہیں ہوگا دنیا میں محل بنا کے آیا ہے دنیا میں اولاد کے لیے خاندان کے لیے بینک بیلنس کیتنا بنا کے آیا ہے یہ سوال نہیں ہوگا پوچھا جائے گا کالابن کی سرزمین والوں بتاؤ مسجدیں تعمیر کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو اپنی ولاد کو دیندار بنا کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو فرمایا اگر عمال میں کبھی ہوگی قبر کے اندر محمد عربی ہوں گے قبر کے اندر محمد عربی ہوں گے شاعر لکھتا ہے کہ جادوں دین حشر دے سوال ہوں گے قبر کے اندر سوال ہوگا ما رب ہوگا ما دین ہوگا ما گلتا تقول فیشان حق حاضر رجل وہ پوچھا جائے گا سوال ہوگا لیکن شاعر نقشہ یوں گہتا ہے کہ جادوں دین حشر دے سوال ہوں گے وحامی ساڑے آمینہ دے لال ہوں گے وحامی ساڑے آمینہ دے لال ہوں گے کیوں آمینہ کے لال ہوگے اس لئے عاشق مرتا ہے اور مومن مرتا نہیں ہے زفر صاحب مومن مرتا نہیں ہے مومن تو ہمیشکی کی زندگی قبر کے اندر جا کر جیگتا ہے اس لئے ایک شاعر لکھتا ہے اور میں اگلا شعر پڑھ رہا تھا کہ جلتا چھ جاڑے گی سواری آپ دی وآگے آگے حضرت بیلال ہوں گے اور میرے استاد گرامی نے دو اشار کے لئے فرمائش کی ہے اور اشار آپ کی نظر کر رہا ہوں بلاندوا کے ساتھ ہاتھ کرے کر کے بول دو یا رسول اللہ ایک شاعر لکھتا ہے کہ گلی ہوندی مدینہ دی گلی ہوندی مدینہ دی تورل داتا مسائندہ گلی ہوندی مدینہ دی تورل داتا مسائندہ اے باغ ہوندے کھ جوراندے اے باغ ہوندے کھ جوراندے پھرل داتا مسائندہ گلی ہوندی مدینہ دی تورل داتا مسائندہ اور مرنا تو سب نے ہے کوئی ایسا کہ جس نے نہ مرنا ہو سب نے مرنا ہے کہتا ہے عاشق کہتا ہے کہ مرنا تو میں نہیں ڈر دا مرنا تو میں نہیں ڈر دا اے جالک دل تے جانیے مرنا تو میں نہیں ڈر دا اے جالک دل تے جانیے پر قبر ہوندی باقی دے وچے پر قبر ہوندی باقی دے وچے مرنا داتا مسائندہ گلی ہوندی مدینہ دی گلی ہوندی مدینہ دی تورل داتا مسائندہ اے باہوندے کھ جوراندے اے باہوندے کھ جوراندے تورل داتا مسائندہ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم بہرحال میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جتنے حضرات مسجد شریف میں آئے ہیں آپ صاحبِ نصیب حضرات ہیں آپ مسجد میں پہنچیں مسجد کا کام تہدیلی سے ہم نے کرنا ہے اور اللہ کے حضور دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ مسجد روجہ قیامت میرے اور آپ کے لئے ذریعہ نجات بنے گی انشاءاللہ اور جہاں تاکہ اس کے آگے کے معاملات ہیں آج اللہ کے لئے لینٹر ڈال چکا ہے آپ اس کا پلسٹر کے جب بھی معاملات ہو گئے اس سے لینٹر کے لئے بھی میرے پاس یہ حافظ صاحب گئے تھے بہرحال میں ان کو جانتا ہی نہیں تھا جو بھی معاملات مجھ سے ہو سکے میں نے مسجد سے کروائے آپ نے جب پلسٹر شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کر کے مجھے ٹائم لے کے کیونکہ وہاں چندوں والوں کی بڑی لمبی تعداد ہوتی ہے ہر جمعہ کوئی ہے تو انشاءاللہ جب یہ پلسٹر کے معاملات آپ کے شروع ہوں گے اور میری آپ سے گزاری یہ رہے گی کہ جو ہمارے ذمہ آپ لگاؤ گے ہماری پوری ٹیم انشاءاللہ سنگیوڑ کا نوجوان آپ کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ آپ اس میں کوشش کریں میں بھی کوشش کروں گا کہ جب آپ کی یہ پلسٹر کے معاملات ہوں گے اس میں بھی اپنی شمولیت کروں گا اور انشاءاللہ میری کوشش یہ رہے گی کہ مسجد شریف کے اندر جب آپ پانکے لگوائیں گے تو پانچ پانکے جو ہیں وہ جب بھی آپ معاملات ہوں گے وہ میری طرف سے رہیں گے ہمار میں لگے ہوئے پروردگار تو ان کی کاوشیوں کو اپنی دربار میں درجہ مقبولیت عطا فرما پروردگار جتنے لوگ بھی یہاں مسجد کے انتظام یا اول نشیس سے لے کر یعنی جنہوں نے پلنس سے لے کر لینٹر لیول تک اور آئے لینٹر کے معاملات جو ہی اس محلے کی ٹیم جو ہے محصر صاحب کی قیادت میں اور ایک فوجی بھائی ہیں اور دیگر بشارہ صاحب اور دیگر ان کی جو بھی ہمراہ ان کے چر رہے ہیں ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عمر درازگیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مسجد شریف کی برکت سے اس پورے محلے کو شادو آباد فرمائے مسجد شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرمائے اور پروردگار عالم جو ہے اس مسجد شریف کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت کو اے اللہ پا جن جن حضرات نے اس مسجد شریف کے تعاون کے لیے اپنی جیب میں سے اپنا ذاتی مال بطور چندہ جو ہے مسجد میں جہاں جہاں سے بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ مسجد شریف کی برکت سے ان کی دنیا اور آخرت کو شادو آباد فرمائے اللہ رب العزت جو ہے پاک پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے ان لوگوں کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے خاص کر یہ میری جو نوجوان ٹیم اس وقت جو ہے مسجد شریف کا مسالہ بنا رہی ہے مسجد شریف کے اوپر مسجد شریف کے اوپر مسجد شریف کے ساتھ لینٹڈ آر رہے ہیں غدا فرمائے